عزیزان اگرامی وقار آج کے حالات ہندوستان کے جس سے آپ سب باخبر ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قرآن اور رب ذل جلال کی شان میں گستاخی پہ گستاخی ہو رہی ہے اور مزید یہ کہ یہ گورنمنٹ اور حکومت کی پشت پنائی میں ہو رہی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ چند خبیص کھلے سانڈ کی طرح دیڑ مہینے سے نہیں چیخ رہے ہوتے ابھی ابھی جس ملون نرسنگانند کی گستاخیاں اور مغلزات اور گالیاں سن کر کے ہمارے دل چھلنی چھلنی ہو چکے تھے ہم اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے مسلمان حالات اس قدر نازک ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اب تک کہ حکومت ان کو عرس کیوں نہیں کرتی ان کی کیا مجبوری ہے ان کے ساتھ یا ان کے خود کے یہ پالے ہوئے کتے ہیں یہ مسلسل روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کیا ان کو پولیس پوچھتی تک نہیں ہے کہ تم اس طرح سمپردائک ماحول کر رہے ہو فتنہ پھیلا رہے ہو ہندوستان میں امن و امان خراب کر رہے ہو ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں آج آج کی بات میں بتا رہا ہوں دل چھلنی ہو چکا تھا مجھے معلوم ہے کہ ان کو آپ پولیس اریسٹ بھی نہیں کرتی اور ہمارے احتجاجات اور ہمارے پروٹس سے بھی کچھ نہیں ہوتا تو اس فقیر قادری نے اس کو موبائلے کا چیلنج دیا تھا کہ اگر تو اپنے بات میں سچا ہے تو آجا سامنے آجا اور دیکھ لیا جائے پوری دنیا بھی دیکھ لے گی کہ ایک مرتبہ ہم سامنے بیٹھ کر کے موبائلہ کر لیں موبائلہ جانتے ہیں ابھی جو سب کو پتا ہو چکا ہے ان کی زبان میں آگنی پرکشا میرے اس چیلنج کو اس نے سویکار کیا تھا ایکسپ کیا تھا لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ کیوں ایکسپ کیا اس نے وہ بل میں بیٹھا ہوا چوہا اسے معلوم تھا کہ گورنمنٹ اس طرح کرنے کی اجازت دیتی نہیں اس لئے وہ اپنے قوم میں ہیرو بننے کیلئے اس طرح کی چیلنج کو ایکسپ تو کر لیا ورنہ آپ سب کو معلوم ہے میرے مسلمانوں کہ پاکھنڈی اور بلاتکاری اور مال کا پجاری اس کے اندر موبائلہ کرنے کی طاقت ہے موبائلہ کر سکتا ہے وہ اس کا اس کے خود کے دین اور دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں سناتن دھرم سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اب میں جب بار بار اس کو للکارتا رہا تو ابھی جا کر کہ آپ وہ میرے جواب میں کہتا ہے مولانا میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے پرمیشن کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال رہا ہے آپ سب تھنڈے دماغ سے سوچ کر کے بتائیں پرمیشن کی ذمہ داری اس کو نہ دوں تو اور کس کو دوں اس لیے کہ یہ اس کے آج حکومت اس کی پشت پنائی میں ہے اور یہ ناجائز اولاد مس ہے ان کی ساری پرمیشن وغیرہ کی ذمہ داری تو تمہاری ہاتھ میں ہے نا مجھے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ العزیز جس دن بھی تو تیار ہو جائے گا میری آخری سانس تک اس دن بھی میں مباہلے کے لئے حاضر ہو جاؤں اس دن بھی حاضر ہو جائے گا ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں ہیں یہ میرے دین کی حقانیت ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہے اور قرآن پاک کی عظمت ہے جو ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے یہ ظالم مباہلہ کریں گے مباہلہ کریں گے آپ سنیئے مباہلے کے نام پر یہ ایکسپ کر کے ہیرو بن رہا تھا اپنی قوم میں اور مجھے کہہ رہا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے میں اس سے کہتا ہوں آپ سب کو معلوم ہے نا چند دن قبل یہ دلی کے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے عظم کی شان میں گالیاں بک رہا تھا آج اس کو یاد آگیا یہ لوگ تانترک دیش ہے آج یہ کہہ رہا ہے یہ لوگ تانترک دیش ہے مولانا کیا ایسی پرمیشن یہاں ملتی ہے تو خبیص کے بچے تجھے یہ پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس لوگ تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دینا چاہیے ملون ناجائز اولاد تجھے یہ نہیں معلوم کہ لوگ تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دی جاتی جب تُو دیش کے سارے سمویدان کا انلنگن کر کے زہر اگل سکتا ہے پریس کلب آف انڈیا میں تجھے پرمیشن دی جا سکتی ہے تو اس موباہلے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی ٹھیک ہے تجھے میدان میں نہیں ملتی پریس کلب آف انڈیا تیرے باپ کا ہے نا جہاں بیٹھ کر کے تُو نے گالیاں بکی تھی میں آج پھر سے کہتا ہوں مسلمانوں ذرا برابر بھی اپنے دل میں ہلکاپن محسوس نہیں کرنا میں نے یہ اپنے گھر کی بات نہیں کہی تھی چودہ سو سال سے اس دھرتی پر جمع ہوئے اسلام کی بات کہی ہے اور اس سے بڑے اور اس سے سڑے بھی آئیں اسلام کا کچھ نہیں بگار سکتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر تھوکتا ہے تو یہ سورج پر تھوکنے کے معنی دائے اس کا مو ابھی چند دن بعد دیکھنا اتنا کالا ہو جائے گا کہ اس کے خود چیلے اس سے نفرت کریں گے ہاں میرا عقیدہ میرے رسول پاک کے لیے یہ ہے یا رسول اللہ تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ کبھی نہیں مٹے گا ہاں اب سنو میرے عزیزوں اس خبیص ملون نے چیلنج کو ایکسپ کر کے اپنی قوم میں ہیرو بننے کی کوشش کی تھی میں پھر سے کہتا ہوں زندگی گزر جائے گی اس کا پشاب نکل جائے گا مباحلے کے لیے نہیں آسکتا مباحلہ بہت دور کی بات ہے مباحلہ بہت دور کی بات ہے میں گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں پرشاسن سے بھی کہتا ہوں یہ بار بار بھونک رہا ہے کہ مجھے اسلام کی سچائی بتانا ہے مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے اس کو ایک بار بتانے کا موقع دے دیا جائے اس کو ایک بار موقع دے دو ہمارے سامنے کی اسلام کی سچائی بتا دے اس خبیص کے چیلوں سے بھی میں کہتا ہوں تم اپنے گروہ کو منا کر کے لے آجاؤ ہمارے سامنے یہ بار بار کہہ رہا ہے نا کہ مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے میں کہتا ہوں مباحلہ بہت دور کی بات ہے وہ صرف ہمارے سامنے بیٹھنے کی ہمت کر لے جس دن وہ سامنے بیٹھے اور اسلام کی سچائی بتانے کی بات کرتا ہے قسم رب زلجلال کی قسم رب زلجلال کی جتنے باتیں اس نے میرے نبی کی شان میں کہی ہیں ایک بات وہ ثابت کر دے اسی دن میں اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا میں وہی پر اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا یہ سارے اس کے چیلوں سے بھی کہتا ہوں تم جملے بازی کر رہے ہو اور اس چیلنج کے بعد اب سوشل میڈیا میں برسات کے منڈک کی طرح بہت سارے آگئے ہیں مولانا کا چیلنج ہم کو بھی ایک سیپ ہے ہم کو بھی ایک سیپ ہے تم کیا سمجھ رہے ہو گڑی گڑے کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں یہ کوئی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں تاریخ پڑھ لینا پتا چلے گا تمہیں مباحلہ کہتے کسے ہیں عزیز آنے گرامی وقار آج دل جل رہا ہے اس لئے میں ہو کر رہے ہیں اس میں ایک رام پال کا ایک سیس ہے کوئی شاگرد ہے آیا ہے وہ کہتا ہے محمد آخری نبی بھی نہیں ہے اے مسلمانوں اس نے ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا وہ کہتا ہے رام پال آخری نبی تھے میں ثابت کرتا ہوں اور چنوتی کو اس ویکار کرتا ہوں یہ سارے پاکھنڈی ایک ساتھ آ جائیں ایک ساتھ آ جائیں اور گورنمنٹ سے پھر میں کہتا ہوں اب یہ بات بہت بڑھ چکی ہے میڈیا والے بھی مذاق نہ سمجھیں ان کو ثابت کرنے کا موقع دیں اور ہم آنے کے لئے تیار ہیں میں ایک نہیں ہندوستان کی گیارہ بڑی خانکہیں میرے ساتھ کھڑی ہیں اور تقریباً سو علماء اہل سنت اور مفتیان اعظام ابھی اسی وقت دلی آنے کے لئے تیار میرے عزیزو یہ کوئی کھیل کی بات نہیں کر رہا ہوں الحمدللہ سو تو میں اپنے رسٹ میں رکھاؤ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر اپنی جان لٹانے کے لئے تیار اے مسلمانوں اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے اب یہ تیس اپریل اور سترہ رمضان المبارک کی تاریخ میں نے اعلان تو کیا اور یہ بار بار اس کو ہلکے میں لے کر مذاق اڑاتے ہیں آج بھی یہ کہتا ہے قرآن کو گنڈوں کی کتاب قرآن کہتا ہے وائرس ہے قرآن کو کہتا ہے گندی کتاب کہاں مر گیا تمہارا زمین کہاں مر گیا مسلمانوں میں اب آپ سے یہ کہتا ہوں اس تاریخ کو میرے تینی اعلان ہوں گے مجھے پہنچنے دیا جائے مجھے پہنچنے دیا جائے اس سے پہلے اگر گورنمنٹ یا ان کے کوئی بھی دباؤ میں آ کر کیا ریس کرتے ہیں اسی دن سمجھ جانا ہے مسلمانوں اسلام کی فتح ہو چکی ہے سمجھ جانا میں اگر اندر ہوتا ہوں تو لاکھوں مسلمانوں کے اندر کا ایمان باہر آ جائے گا انشاءاللہ لذی یہ ایک بات یاد رکھ لینا دوسری بات اگر اس تاریخ سے پہلے حکومت اسے عرس نہیں کرتی جو روزانہ آج تک کھلے عام اس طرح کی گستاخیاں کر رہا ہے حد ہو گئی حد ہو گئی یہاں پر ہوم منسٹر پر کوئی ٹپا نہیں کرے تو جیل میں چلا جائے اور یہ مسلسل دیر مہینے سے مغلزات بک رہا ہے پخانہ اگل رہا ہے اور کوئی کچھ نہیں کرتا اس کو پوچھتا تک نہیں اس کو اور اگر اس تاریخ تک یا تو اس عرس کرے یا تو پھر اس تاریخ کو پورے ہندوستان بھر کے مسلمان کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا میری اس بات پر لبیک کہتے ہیں آپ اب آپ سن لیں اس لیے کہ اب یہاں پر ہماری زمین جائداد کا مسئلہ نہیں ہے یہ مت سمجھ لینا یا زمین مانگنے کے لیے آ رہے ہیں حقوق مانگنے کے لیے آ رہے ہیں ارے میاں اب تو ہمارے جڑ کی بات آ گئی ہے اور مسلمانوں یاد رکھ لو اگر تمہارا یہاں پر رسول پاک کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر تمہارا جینا بھی کسی کام کا نہیں اب یہ چاہتے ہیں نا ہم باہر نکلیں گے تو وائلنس ہو جائے گا فلا ہو جائے گا ہم یہ نہیں چاہتے فساد ہو جائے اس لیے تو بار بار گوہار لگا رہے ہیں حکومت کو بار بار کہہ رہے ہیں فساد کی جڑ کو اندر کرو اسے بھونکنے سے روکو نہیں سن رہی ہے اور اس سے بھی آپ سمجھ جانا ہے مسلمانوں حکومت کی منشاہ یہی ہے کہ اب یہ پورے ہندوستان میں فساد کرانا چاہتے ہیں پورے ہندوستان کو جلانا چاہتے ہیں ورنہ اسے پاکھنڈیوں کو کھلے آم نہیں چھوڑتے ہیں یہ پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں اس لیے اے مسلمانوں آج تمہارے امتحان کا وقت ہے آج تمہارے امتحان کا وقت ہے آج اگر تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے رہے یاد رکھ لینا بعد میں آنے والی نسلیں تمہارے مو پر تھوکیں گی تمہارے قبروں پر ہیٹ پتھر ماریں گی اس لیے کہ یہ نبی کا غدار ہے رسول پاک پر بھوکنے والے کو بھی یہ پوچھ نہیں سکا تمہاری نسلیں بعد میں تمہیں یاد کریں گی اس طرح سے یاد رکھ لینا یہ تاریخ یوم بدر کی جو آئے گی یوم الفرقان سترہ رمضان کی اس دن ہر مسلمان کا کلیجہ دہل جانا چاہیے مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ہندوستان بھر کے ہر علاقے کے اور اس پاکھنڈی سے پھر میں کہتا ہوں تجھے جہاں کی پرمیشن ملے میرے نام سے ایک لیٹر ہی شکر کے دے دے میرے نام سے ایک لیٹر ہی شکر کے دے دے کہ یہ مفتی سلمان اظری آ سکتا ہے میرے ساتھ مباحلہ بہت دور کی بات ڈیبیٹ کر سکتا ہے اتنا تو اعلان کر کے دے دے پھر میں پوری دنیا کو بتا دوں گا کہ تیرا پاکھنڈ کیا ہے میرے عزیزوں آپ میں ہندووں سے بھی کہتا ہوں یہ ہندووں کو بدنام کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے یہ مال کا پجاری ہے راجنیتی کھیلنے کے لیے یہ میرے نبی کو استعمال کر رہا ہے راجنیتی کے لیے اسلام کو استعمال کر رہا ہے حد ہو گئی میرے عزیزوں میں حکومت سے کہتا ہوں اگر تمہیں دشمنی ہے نا مسلمان لو ہم سب کی جانے اور مار ڈالو ہمارے نبی پر نہ بھوکو اسلام کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ اتنی غلیز باتیں وہ بک گیا مجھے بتاؤ پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے کبھی ہندووں کے دیوی دیتوں کو چھیڑا آج تک مجھ سے سنا اپنے کہ ہم گالیاں دے رہے ہیں ان کے دیوی دیتوں کو یہ ہماری تہذیب ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے یہ ہمارے اخلاق ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے اس کا زہر دیکھ کر کے پتا چلتا ہے کہ اس کا کوئی دین اور دھرم نہیں ہے دھرم میں رہنے والا ایسی زہر نہیں اگلتا بہرحال یہ میری آری گزارش ہے مسلمانوں سے یا تو پھر یہ مباحلے کے لیے تیار ہو جائے جو اس کے لیے جہاں جگہ ہو میرے نام سے لیٹر ایشو کرے اور حکومت پرشاسن میڈیا اس کو ہلکے میں نہ لے اس کو اجازت دے دیں یہ دکھانا چاہتا ہے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اسلام کو جھوٹا قرآن کو جھوٹا اس کو ثابت کرنے دے دیا جائے اگر وہ ثابت کیا اور اگر نہیں ثابت کر سکا تو پھر یاد رکھ لینا صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا عزیزہ نگرام وخار یہ مبائلے کی بات چلتی رہے گی اور میری یہ چنوتی برکھرار رہے گی وہ کہتا ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے جیسے پاکھنڈی ہیں یہاں پر الحمدللہ ہم حسینی ہیں اگرچہ آل میں نہ ہوں لیکن حسینی کردار ہم نے بچپن سے سنا ہے ارے ہماری ماں نے ہمیں گود میں حسین آزم کے کربلا کی داستہ نے سنائی ہم مات نہیں کھا سکتے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے انشاءاللہ لذیر اے مسلمانوں اپنے جذبوں کو بیدار رکھو کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ یہ جذبات کو بھڑکا رہے ہیں اس سے صرف یہ کہہ دینا جذبات کا نام ہی زندگی ہے اب اگر نبی کے نام پر جذبات نہیں بیدار ہوئے تو اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ سو جاؤ آپ یاد رکھ لینا یہ حکومت سے بھی میری گزارش اپیل ہے تم وہ ایسی بھی مارنا چاہتے ہو نا ہم آ جاتے ہیں باہر گھٹ گھٹ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم نام مصطفیٰ پر نکل کر کے موت کا موت کو قبول کرنے کو ہم تیار ہیں یوں بھی تو کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم بلند کر کے جائیں گے انشاءاللہ ساری خانقاں ہیں سارے علماء سارے مداری ساری تحریکیں ساری تنظیم ہیں سب سے میں بڑے عدب سے گزارش کرتا ہو اب وقت کسی کے گھر کا نہیں کسی کی سجادگی کا نہیں کسی کی پرپٹی کا نہیں بلکہ تمہارے جانے ایمان کا سوال آ چکا ہے تمہارے ایمان کی جان رسول اللہ کا سوال ہے لہذا آپ سب ایک ساتھ مل کر کے آواز اٹھائیں گے یا تو پھر اس پاکھنڈ کو روکیں گے یا تو پھر ہم اس زمین پر باقی نہیں رہیں گے و آخر و دعوانان الحمدللہ